وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا امید ہے کہ تمام ناظرین اکرام و طلباء اکرام خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ان تمام احباب کا میں تحیدین سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے منزل مقصود تک پہنچائے اور جو میرا خواب ہے اللہ کریم وہ جلد از جلد پورا فرمائے اور اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ ہمیں درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لبولہ جمع قرآتِ قرآنی کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعتِ کاملہ نصیب فرمائے قرآتِ سبا و اشنا کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 69 ہے اور آج کا ہمارا سبق مختصر جو ہے وہ قوائد الزوابت کے بیان میں ہوگا قرآتِ سیدنا امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بروایتین سیدنا امام ابن حشام اور سیدنا امام ابن ذکوان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ما لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تقسمات فرمائے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینلل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینلل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میدیگی گھنٹی کے انشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئے وڈیو کو نوٹفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں جب بھی میرا جو ہے وہ قوائد الزوابت کے متعلق لیکچر ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قلم اور نوٹ بک ساتھ میں لے کر جو ہے وہ میرا لیکچر سنا کریں تاکہ ساتھ ہی میں اس کو کیا کر لیں آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں بعد میں جو ہے وہ سیکھنے میں اور یاد کرنے میں کیا رہے آسانی رہے قوائد الزوابت جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ایک بار جو ہے وہ نوٹ کر لیں لکھ لیں کہ امام ابن حشام اور امام ابن ذکوان رحمت اللہ تعالی علیہم ان دونوں کی جو ہے وہ اکٹھی ہی قراج جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور جہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا اختلاف ہوگا تو میں وہاں پڑھنے کے دوران جو ہے وہ نیچے لکھ دوں گا کہ کہاں پہ جو ہے وہ سیدنا امام ابن ذکوان کا جو ہے وہ سیدنا امام ابن حشام سے کیا ہے اختلاف ہے جہاں بھی ہوگا وہاں پر میں کیا کر دوں گا نیچے لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی بات رکھیں کہ ان کی اکثر جو ہے وہ امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات ہے وہ امام ابن حشام اور امام ابن دکوان کی جو ہے وہ اکٹھی ہی کیا کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ کوئی دور کا اختلاف نہیں ہے بس چند جو ہے وہ کلمات میں ان کا کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف ہوتا ہے باقی سیم ہی ان کی کیا ہے قرات ہے تو آئیے قوائد و ذوابت کے طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دو صورتوں کے درمیان سکتا یا وصل لیکن سکتا کیا ہے اولا ہے قائدہ نمبر دو یہ ہے کہ مد متصل اور مد منفصل میں جو ہے وہ ان دونوں ممدود کے اندر جو ہے وہ تین الف کی مقدار جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے لمبا کیا جاتا ہے تیسرا قائدہ یہ ہے کہ امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالی کی جو قرات ہے وہ تدویر یعنی درمیانی رفتار ہی کے ساتھ کیا کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تدویر کی صورت میں پڑھنا قائدہ نمبر چار یہ ہے کہ امام ابن حشام رحمت اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے وہ ادغام ہوگا یعنی ذال کا جو ہے وہ ادغام ہوگا ان چھے حروف کے اندر ذال کا ان چھے حروف کے اندر ادغام ہوگا امام ابن حشام رحمت اللہ تعالی کے نزدیک اور وہ جو چھے حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ نوٹ کر لیں سین، تا، جیم، دال، ذا اور صوت یہ چھے حروف ہیں ان چھے حروفوں کے اندر امام ابن حشام رحمت اللہ تعالی کا جو ہے وہ ذال کے کیا کرتے ہیں ان چھے حروفوں کے اندر ادغام کرتے ہیں یعنی پورے قرآن پاک میں جہاں بھی ذال کے بعد یہ چھے حروف آئیں گے تو وہاں پر وہ کیا کر دیں گے ادغام کر دیں گے لیکن امام ابن ذکوان رحمت اللہ تعالی یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان سے مختلف ہیں یعنی وہ کیا ان کے نزدیک کیا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف دال کے اندر کیا کرتے ہیں دال کا ادغام کرتے ہیں یعنی جو چھے حروف ہیں ان چھے حروفوں کے اندر ان تمام چھے حروفوں کے اندر ادغام ہوتا ہے امام ابن حشام کے نزدیک دال کا ٹھیک ہے لیکن جو امام اپنی ذکوان ہیں ان کے نزدیک صرف ڈال کا ان چھے حروف میں سے ڈال کے اندر ہی کیا ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے اور آگے جو ہے وہ اسی کی قائدہ نمبر چار کی جو ہے وہ آگے وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قد قد جہاں پر بھی قرآن پاک میں آئے گا وہاں پر جو ہے وہ قد کی ڈال کا جو ہے ان آٹھ حروف کے اندر کیا ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے اور وہ آٹھ حروف لکھ لیں ان آٹھ حروف کے اندر کیا ہوگا قد کی ڈال کا ادغام ہوگا اسی طرح جتنے بھی تائے تانیس یعنی جو فیلوں کے آخر میں آتی ہیں جہاں پر بھی تائے تانیس آئے گی جو فیلوں کے آخر میں آتی ہے جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر اس کا کیا کریں گے ان تین حروف کے اندر جو ہیں وہ تائے تانیس کا کیا کریں گے ادغام کریں گے ٹھیک ہے وہ کون کون سے تین حروف ہیں وہ یہ ہیں نوٹ کر لیں لکھ لیں سا ساد اور ضا ان تین حروف کے اندر کیا کریں گے پوری قرآن پاک میں تائے تانیس کے بعد اگر یہ تین حروف آئیں گے سا ساد اور ضا تو وہاں پر کیا کریں گے ادغام کریں گے ٹھیک ہے سوائے جہاں پر قرآن پاک میں ایک کارمہ آتا ہے لہدیمت سوامیو اب یہاں پر جو ہے لہدیمت میں تا جو ہے وہ آخر میں تا تنیس واقع ہوئی ہے ٹھیک ہے فیل کے آخر میں اور اس کے بعد ساد ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک واحد کلمہ ہے جہاں پر یہ قائدہ فٹ نہیں لگ رہا باقی جو ہے وہ تمام جگوں کے اندر جہاں پر بھی تا تنیس آخر میں آئے گی وہاں ان کے تا تنیس کے بعد یہ تین حروف آئیں آ جائیں گے ساد ساد اور ضاد تو وہاں پر کیا ہوگا اتغام ہوگا اس کے علاوہ صرف ایک کلمہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے لہدیمت سوامیو تو وہاں پر جو ہے وہ تا تنیس کے بعد ساد کے اندر کیا ہوا اتغام نہیں ہوا ہے تو یہ تھے مختصر قوائد و ذوابت امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قرآت جو کہ دو راویوں کے ساتھ جو ہے وہ سندن ثابت ہے امام ابن حشام اور امام ابن زکوان اور پیچھے میں نے جو ہے وہ لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام ابن عامر شامی قرآت سبا میں وہ واحد جو ہے وہ قاری ہیں جن کی قرآت میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ایک جو ہے وہ صحابی کا کیا ہے واسطہ ہے تو یہ قرآت سبا کے اندر سب سے اعلیٰ جو ہے وہ قرآت کا کیا رکھتے ہیں درجہ رکھتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام اور طلباء اکرام یہ تھے مختصر قوائد الزوابت ان چیز کو معمی یاد رکھیے اگر اللہ حافظ میری اور آپ کے ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ